بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آئی ہوف آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور یہ جی آج میں آپ کے ساتھ نئی ریسپی کی ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور یہ ہر صبح کا ٹائم ہے اور میں دودھ بوائل کر رہی تھی ہمارا دودھ آگیا تھا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ بوائل کر رہا ہے کیونکہ آج کر موسم چینج ہو رہا ہے تو دودھ کو اتے ساتھ بوائل کر لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو اور یہ میں آپ کو آج نئے طریقے سے کڑی پکوڑا بنانا سکھا رہی ہوں بہت کم ٹائم میں اور اتنی آسانی سے یہ ریسپی بن جاتی ہے یہ میں نے گھر میں ہی ہمارا دودھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوتا ہے خالص ہوتا ہے اور میں نے گھر میں ہی دہی لگا لیا تھا اس کا وہ ایک دن پہلے لگایا تھا تاکہ تھوڑا سا کھٹا بھی ہو جائے زیادہ دہی ڈال لیں گے کھٹا ہو جاتا ہے دہی ہمیں ہمیشہ گھر میں ہی لگاتی ہوں کیونکہ ہمارا دودھ اچھا ہوتا ہے اور آگے گرمیوں میں تو میں صبح علیدہ لگاتی ہوں شام کو علیدہ لگاتی ہوں اور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو دہی تھا اس میں میں نے تین بڑے چمچ جو ہیں وہ بیسن کے ڈالے ہیں اور بیسن کو ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں ابھی میں اس میں پانی نہیں ڈالا صرف دہی میں یہ پھینٹ رہی ہوں تو کڑی بغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ جب بھی بنائیں تو ذرا زیادہ بنائیں کیونکہ پھر آپ آس پاس بھی آرام سے دے سکتے ہو کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساغ ہو گئی کڑی پکوڑا ہو گیا کئی حلوہ پوری ہو گئی پلاو ہو گیا یہ ہم پھر محلے میں آگے پچھے بند اپنے دوستوں میں کو بھی بھیجتا ہے تو اس میں میں نے حلدی ایک چمچ ڈالی ہے اور تقیبت دو چمچ میں نے سرکھ میں ڈالی ہے ایک چمچ ابھی میں نے نمک ڈالا ہے کہ کمی بیشی ہوتا آپ پھر سے اس کو کر سکتے ہیں تھوڑا یہ نا سپائسی ہی اچھی لگتی ہے کڑی جو ہے تو اب یہ میں نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا کہ اس کی گھلٹیاں نہ بن جائیں اچھی طرح اس کو پھینٹ کے اب اس میں میں نے تقریباً جو ہے وہ پانی اب میں تھوڑا سا ایڈ کیا کہ تاکہ اس کو پھینٹنے کے لیے پانی آٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں ایک جگہ بھی یہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹا ہے میں نے اور اس میں خیر پانی میں زیادہ ڈالوں گی پھر اس کو پکتے رہنا پکنے کے لیے رکھ دیں اور یہ میری بیٹی نے بھی چمچ ہلا دیا ہے تاکہ میرا بھی بیش میں ہصہ وغیرہ ڈال جائے اور یہ ہم نے شادی پہ جانا تھا تو اس نے مہندی لگوائی ہے یہ میری بیٹی کو مہندی لگوانے کا بہت شوگ ہے مجھے بالکل بھی نہیں ہے تو کوئی بھی شادی آجے تو وہ لگا لیتی پھر یہ میں نے تقریباً دو جگ پانی اس میں ڈالا ہے اور جب یہ گاڑی ہونے تک اس کو ہم نے پکانا ہے اس کے ویسے کڑی کے دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مختلف طریقوں سے ہوتی ہے ابھی میں نے ایک طریقہ آپ کو سکھایا ہے پھر بعد میں دوسرے طریقے سے پکاؤں گی دو تین میتھڈ ہیں اس کے لیکن جو آسانی سے ہو جائے یہ آج اس طریقے سے یہ آسانی سے بن جاتی ہے اس کو پھر یہ ہے کہ کافی دیر رکھنا پڑتا ہے اس کو بھی آپ ٹائم سے ہی رکھ دیں ٹائم سے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھیں گے تو پھر آپ دو بیر کو یہ کھا سکتے ہو ادروائز پھر یہ اور ویسے کڑی کو رکھ دیں بنا کے تو پھر وہ جو ہوتی ہے دوسرے دن اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ چیز ہے اس کو پھر چاولوں کے ساتھ کھائیں اس کو پھر آپ چاہی روٹی کے ساتھ کھائیں چاہی چمج کے ساتھ کھائیں اور یہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ ڈالا ہے میں نے بیسن ڈالا ہے اس میں آلو ڈالے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے ہری میرچ ڈالی ہے پیاز ڈالا ہے اور کالی میرچ خشک دھنیا زیرا ثابت دھنیا خشک جو ہے وہ بھی ڈالا ہے اور یہ اب میں نے سارا اس کا بیٹر جو ہے پکوڑوں کے لئے اس کا سارا ریڈی کر لیا ہے اور پکوڑے جو ہے اس میں زیادہ لوگ تو زیادہ تر بیسن والے ڈالتے ہیں لیکن میں تھوڑے سے میرے بچے جو ہیں وہ آلو والے زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں پھر آلو کی چپس ٹائب ایسے کٹ کے تو پھر وہ والے بناتی ہوں کیونکہ بچوں کو یہ جو آتا ہے میرے بچے تو خیر چپس والے پکوڑے زیادہ پسند کرتے ہیں آگے رمضان شریف انشاءاللہ آنے والا ہے اس میں بہت پکوڑے روز بنا کریں گے اور بہت نئے نئے قسموں کے بنیں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریس پی شیر ہوگی تو کیونکہ دیکھ دیکھ کے بھی انسان کو ایڈیاز آجاتے ہیں اور یہ اس کا چمچ برابر ہلاتے رہے ہیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں تیز آنچ میں پکائیں آپ اس کو تو یہ اب پک رہی تھی یہ کڑی دوسرا میتھڈ بھی اس کا حیر بہت اچھا ہے مجھے وہ بھی زیادہ پسند ہے آج میں نے نئی طرح سے حیر میں نے کہا چلیں ٹرائی کرتے ہیں اس میں دوبارہ اس پہ وہ تڑکا لگتا ہے انڈ پہ بگار جس کو کہتے ہیں وہ لگتی ہے یہ دودھ میرے سے تھوڑا سا گیر گیا تھا تو میں نے اب یہ اور دودھ پہ جتنی مرضی نظر رکھ لو اس کے پاس کھڑے رو یہ پہلے بوائل نہیں ہوگا لیکن جیسے آپ کی نظر ادھر گئی اور یہ باسچی نیچے آیا بہت نظر رکھنی پڑتی ہے پھر بھی یہ ایک نظر چک جاتی ہے اور یہ اب میں نے آئیل ڈال ہے پکوڑے بنانے کے لیے پکوڑے سب کو بھی بنانے آتی ہیں پھر بھی میں نے کہا چلیں میں اب بنا دیتی ہوں سامنے اور یہ دیکھیں پک پک کے کڑی جو ہے وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے اور یہ بہت گاڑی ہو گئی ہے اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں گاڑی ہو گئی پھر بھی ساتھ ساتھ میں نے چھولے ایک سائٹ پر کر کے اس کو جلایا ہوئے تاکہ یہ اور بھی گاڑی ہوتی رہے اور پکتی رہے پکتی رہے جس میں زیادہ پکے گئی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوگا اور اس میں جو دہی یوز ہو وہ تھوڑا کھٹا ہوگا تو زیادہ اچھی ہوگا جن کے پاس لسی ہو وہ لسی بھی یوز کر سکتے ہیں لسی کی زیادہ اچھی بنتی ہے چاٹی کی جو لسی ہوتی ہے اس کی بھی زیادہ اچھی بنتی ہے اور یہ اب میں پکوڑے بنانے لگی تھی وہ میں نے یہ زیرہ اور موٹی سرخ مرچ اور ادرک یہ کٹا ہے اس کو بغار لگانے کے لیے انڈپیس کو بغار لگے گا تڑکا جس کو کہتے ہیں جیسے ہم دال کو تڑکا لگاتے ہیں اس طرح اور یہ جو ہے اب پکوڑے میں بنا رہی تھی پکوڑے سے ادھر کرسپی کرسپی بنتے ہیں آلو کے اور پیاز کے پالک اس میں پالک والے پکوڑے نہیں اچھی لگتے اس میں تھوڑا بیسن زیادہ اور خیر اور چیزیں کم ہوں اس کی ہوتے ہیں لیکن میں تو خیر ہم نے تو آلو پیاز کچھ ڈالا اس میں اور پالک میرے پاس تھی نہیں تو میں نے ہر ابھی ڈالی بھی نہیں ہوتی تو میں تھوڑی بہت ڈال بھی دیتی ہر فیلال میرے پاس موجود نہیں تھی اور یہ برابر میں چمچ اس کا بھی ساتھ ساتھ ہلا رہی ہوں ساتھ ساتھ پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنہاں پانچ وقت آپ پہلے تو آپ نماز پڑھیں پانچ وقت اور اس کے بعد اور ہر نماز کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے صحت نزوستی کی لمبی زندگی کی اور صحت والی زندگی کی ایمان والی زندگی کی کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کریں یا اللہ میرا خاتمہ بن خیر کریں یہ دعا کیا کریں اپنے رکھ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنی دعائیں کریں گے وہ دنیا میں بھی قبول ہوں گی اور وہ آگے جا کے بھی محفوظ ہو جائیں گی اور وہ آگے جا کے ہمارے آخرت میں ہمارے لئے کام آئیں گی اور ایک جگہ میں میں واک کرنے جاتی ہوں تو وہاں پہ لکھا میں نے مجھے بہت یہ جملہ پسند آیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ یہ عطا کریں تو آپ کو وقتی طور پر وہ چیز عطا نہیں ہوتی تو آپ یہ سوچیں بدگمان نہ ہو آپ سوچیں کہ شاید آپ کو اگر اللہ تعالیٰ بھی بہتر نہیں دے رہے تو وہ شاید آپ کو بہترین دینا سوچ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا کریں گے آپ تو بہتر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کریں لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہترین عطا کرے گا اور بعض وقت دیکھیں نا کہ آپ کو دروازہ بند نظر آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جو بظاہر بند نظر آ رہے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بند دروازے کو ہی ہاتھ لگایا تھا تو وہ کھل گیا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بظاہر یا ایسے چیز نظر آئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی دعائیں قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے بس اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے صرف خیر و عفیت کی دعائیں مانگیں اپنے لئے خیر و عفیت مانگیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ دے گا وہ رازق ہے وہ رحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے وہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کے لئے اور اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سنیں گا اور یہ میں نے اس پر درکا بھی لگا دیا تھا ادرکا اور یہ موٹی مرچ ہے سرخ مرچ اور زیڑا ڈالا تھا اس میں میں نے یہ آئل دیکھیں اوپر آ گیا اور بہت اچھی اور مزے کی یہ کڑی تیار ہوئی ہے اور یہ میری جو دوستیں ہیں اور جن جن کے برطن پہلے آئے ہوئے تھے اب ہم ان میں کڑی ڈال کے دے رہے ہیں نہ بھی آئے ہوتے پھر بھی ہم نے دے نہیں دی لیکن فیلال بس آئے ہوئے تھے تو پھر ہم نیکا چلیں یہ میں ریپ کر کے بھیج رہی ہوں کیونکہ موسم پھر ایسا ہے ویسے بھی کوئی چیز بچے ہیں باہر دینے جائیں کوئی چیز ڈھاپ کے بھیجیں تو جمز وغیرہ سے بچ جاتی ہیں یہ میں نے ایک ڈش بھری اور یہ میری دوست کے گھر سے آئیے تھی وائٹ چکن دوسرے ہمارے نیبر ہیں ان کے لئے سارے باکس میں نے ایسے میں تیار کی ہیں تو میرا بیٹا جو ہے وہ دینے جا رہا تھا تو آپ کو میری کڑی پکوڑا کی ریسپی جیسی لبی لگی ہو اس کو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے آس پاس شیئر بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو کریں اور یہ میرا بیٹا بھی کیا تھا اور دیکھیں ابھی دیا ہی ہے دینے کے لئے اور اب پھر ہمیں رائس آگئے ہیں دوسرے سائٹ سے جیسے وہ دینے گیا ہے تو میں تو چائے پی رہی تھی تو یہ اب اور آتے ہی بچوں نے یہ دیکھیں حرکتیں کیا کرنی شروع کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے اور بھی یہ جو ہیں شام کے لئے بنانے کے لئے رکھ دیا تھا کہ کوئی اب کڑی کھائیں گے کوئی نہیں بھی کھائیں گے تو ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں مطلب سالن رکھ لیا تھا یہ میں نے اور سبزی آئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی میں سنبھال لیں سالسا چیزیں آئیں سالسا سنبھال لیں شاپرز میں زیادہ دیر نہ رکھیں تو وہ پھر آسانی سے چیز بھی ساف ستری جاتی ہے تو اس کو پھر چیزوں کو محفوظ کر لینا چاہیے بس اورتوں کی تو یہی زائرہ کچن کے ساتھ لیٹری کام ہوتے ہیں اور یہ میں نے اب کھیرے یہ ڈالے ہیں اور تماتر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تو کیرے اب میں رکھنے لگی ہوں تماتر تھوڑے کچھے کچھے آگئے تھے آپ پتہ نہیں یہ کتنے دنوں میں پکیں گے کچھ سے ذرا ٹھیک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کچھے میں اپنے ہزبنڈ سے نراز ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے کچھے تماتر لے آئیں یہ کب پکیں گے وہ پھر تہاری تھا اچھا ایک دو دنوں میں یہاں موسم خیر کافی ہمارا چینج ہو گیا ہے کچھ کافی اب گرمی آنے لگ گئی ہے اب میں نے لون کی شاپنگ کی ہے وہ بھی میں آپ کو ہیڈ دکھاؤں گی ہم لوگ رہیمیا خان گئے تھے وہاں سے وہ ویڈیوز تو میرے بچوں نے صحیح طرح بنائی نہیں تو پھر میں نے اب وہ تو نہیں ہیڈ کروں گی لیکن آپ کو اپنی شاپنگ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کیونکہ یوٹیوب پھر ہماری فیملی بن جاتی ہے اس کو ہم ہر چیز پھر اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر یہ ایک سائیڈ سے خراب بھی تھا پھر میں نے اس کو بھی نکال لیا یہ بھی ذرا خراب ہے اس کو بھی میں نے باہر نکال دیا اور سرخ سرخ میں پھر سائیڈ پر رکھ لوں گی اور جو کچھیں ہیں پھر سائیڈ پر رکھ کر دیں گے اگر پک گئے تو ٹھیک ہے دیکھیں کیا بنتا ہے ان کا اور یہ جو ہے میں ان کو اور یہ آگے 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 اب ٹماٹر ہمارے علاقے کا آئے گا تو وہ بہت سستہ بھی ہوتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا آ جاتا ہے تو پھر اس کے آپ بنا کے رکھ دیں کیچپ بنا کے رکھ دیں یا اس کو آپ ثابت فریز کر لیں اوپر پھر اس کو کوٹ کے ڈالیں تو وہ بہت اچھا حل ہو جاتا ہے سالن میں بہت اور یہ مٹر بھی آئے ہیں پھر میں مکس سبز اس کی بناوں گی یہ بھی میں رکھ رہی ہوں اور ہمیشہ اپنے موں سے اچھی اچھی باتیں نکالیں کوئی بھی ایسی بات نہ نکالیں کیونکہ سارا دن میں کوئی بھی قراری قبولیت کی ہوتی ہے تو اچھی اچھی باتیں اللہ تعالی سے اپنی زبان سے نکالیں گے تو اللہ تعالی آپ کی پوری کر دے گا کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے کچھ دن پہلے میرے بچے جیسے میں آئی ووک کر کے تو میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ کی ساری ویڈیو ریلیٹ ہو گئی ہیں اور آپ پہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ جو لگتا ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ماما آپ رات و رات مشہور ہو گئی ہیں آپ کی ویڈیوز مشہور ہو گئی ہیں یا آپ کی سبسکرائبر ایک دھم سے ایک ہزار ہو گئی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہتے ہیں ہاں ماما ویسے سوری چلیں پھر انہوں نے میرے ساتھ سوری کر دیا اور یہ میں گاجریں اب جانے والی تھی یہ میں نے منگوائی ہے تو اس کا میں فریش جوس بناوں گی اور اب میں نے کہا چلو تھوڑا سا جوس بنائی لوں اس میں ایک کنوں میں نے ڈالا ہے اور کچھ جگاجریں ڈالی ہیں یہ جوس بہت اچھا اس کا بن گیا ہے اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھے اچھے کومنٹس دیں پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ اور میری ریس پی وہ ضرور جو ہے وہ ٹائی کریں اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیں